بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو خوش رہیں اور اپنا خیال لکھیں آج ہم لوگ پڑھیں گے مولوی نظر احمد کی ناول نگاری مولوی نظر احمد کے ناول نگاری کے حوالے سے پھر ان کے لکھے ہوئی ناول کے بارے میں مختصر سا جائزہ لیں گے اور ان کی ناول نگاری کے حوالے سے پڑھیں گے مولوی نظر احمد نے دلچسپ اور سبق آموز قصے لکھ کر اردو ناول کا سنگ بنیاد رکھا مگر ناولوں سے پہلے ان کی کتاب زندگی کے ورق اُلٹنا آپ کی دلچسپی کا واس ہوگا کیونکہ وہ قصے کہانیوں سے زیادہ کہیں زیادہ مزدار اور انسانی ارزائم کو بلند کرنے والی ہے نظر احمد بجنور کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ابھی کم سن ہی تھے کہ والد نے عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی بھیج دیا کیونکہ تعلیم کے علاوہ یہاں رہنے اور کھانے کا مفت انتظام ممکن تھا اجمیری دروازے کے نزدیک اورنگ آبادی مسجد میں ایک عربی مدرسہ بھی تھا یہی رہنے اور پڑھنے لگیں کھانے کی صورت خود ان کے الفاظ میں یہ تھی کہ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا بھی تھا صبح ہوئی اور میں چھبڑی لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا کسی نے رات کی بچی ہوئی دال ہی دے دی کسی نے قیمے کی لگ دی ہی رکھ دی کسی نے دو تین روٹیوں پر ٹرخا دیا غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا تھا تعلیم علموں کو استاد کے گھروں پر بھی نوکروں کی خدمت انجام دینی پڑتی تھی مدرسے کے استاد کی پوتی بڑی ظالم تھی وہ نظیر احمد کو ترہ ترہ سے عذیتیں دیتی تھی لیکن آخر کار انہوں نے اتنی ترقی کی کہ اسی لڑکی سے شادی ہوئی محض ایک اتفاق انہیں دلی کالج میں لے گیا دلی کالج میں داخلہ ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہوا وہ ترقی کی منزلیں تیہ کرتے گئے اور تصنیف و تعلیم کی طرف بھی متوجہ ہوئے یہ قصہ بھی دلچسپ ہے جب ان کے بچوں کی تعلیم شروع ہونے کا زمانہ آیا تو درسی کتابوں کی تعلاش ہوئی کتابیں بہت تھیں لیکن ایسی کتابیں ناپید تھیں جو مفید ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہوں آخر کار انہوں نے خود اپنے بچوں کے لیے کتابیں لکھنا شروع کی بڑی بیٹی کے لیے برات الاروس چھوٹی کے لیے منتخب الحیاقات چھوٹی کے لیے منتخب الحقایات اور بیٹے کے لیے چند پند کتابیں لکھنے کی صورت یہ تھی کہ ہر روز ایک کو صفحہ آدھا صفحہ لکھ کر دے دیا کرتے تھے ان کی کتابوں کو سراہا گیا انامتہ ہوئے اس طرح مولوی صاحب کا حوصلہ بلند ہوا اور وہ تصنیفی کاموں میں ہماتن مصروف ہو گئے وہ اپنے بچوں کے لیے کتابیں لکھتے تھے روزانہ ایک ایک پیج لکھ کر دے دیا کرتے تھے اور بچے پڑھ کر سبق یاد کر کے رکھتے تھے اور وہ سنتے تھے پھر دوسرے دن دوسرا پیج لکھتے تھے اسی طرح ان کی پوری کتاب تیار ہو گئی مرات الاروس مولوی نظر احمد کا پہلا ناویل ہے جو ایٹین سکسٹین آن یعنی اٹھارہ سو انہتر عصوی میں شائع ہوا یہ ایک صلاحی ناویل ہے اور اس کا موضوع لڑکیوں کی تربیت ہے اس میں اکبری اور اسغری دو بہنوں کا قصہ بیان ہوا ہے اکبری جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بڑی بہن ہے لاد پیار نے اسے بگاڑ دیا ہے وہ زدی اور پھوڑ ہے اس کے شادی آقل سے ہو جاتی ہے اپنی بری عادتوں سے وہ اپنے گھر کو دوزخ بنا لیتی ہے سسرال میں ہر ایک اس سے نفرت کرتا ہے چھوٹی بہن اسغری اس کی زد ہے وہ نیک، خشمجاز، خدمت گزار اور سلیقہ مند ہے آقل کے چھوٹے بہائی کامل سے اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کے قدم رکھتے ہی یہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے مصنف دراصل یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جن بچیوں کی اچھی تربیت ہو جائے وہ زندگی میں بہت کامیاب رہتی ہیں اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے جو بچے کی تربیت اچھی ہوتی ہے اس کی زندگی بہت ہی اچھی اور خوبصورت گزرتی ہے یہ کتاب اکبری اسغری کا قصہ ہے یہ کتاب اکبری اسغری کا قصہ کے نام سے شائع ہو کر عورتوں میں بے حد مقبول ہوئی اور نظیر احمد اکبری اسغری والے مولوی صاحب کے نام سے مشہور ہو گئے یہ ناول انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا بنات الناش مرات العروس کے تین سال بعد شائع ہوئی اس کا موضوع بھی خانہ داری کی تربیت اور اخلاق کی تعلیم اس کا مرکزی کردار حسن آرہ ہے جو اسغری کے قائم کی ہوئے اسکول میں تعلیم پا کر زندگی میں کامیابی حاصل کرتی ہے اس کتاب کے ذریعہ معلومات عامہ کی تعلیم دی گئی ہے اسے مرات العروس کا حصہ دون سمجھنا چاہیے توبت النسو مولوی نظر احمد کا تیسرا ناول ہے جو 1877 یعنی 1877 اسوی میں شائع ہوا یہ اولاد کی تربیت کے بارے میں ہے اس ناول کے ذریعہ یہ حقیقت روشن کی گئی ہے کہ اولاد کی محض تعلیم ہی کافی نہیں ہے اس کی پروریش اس طرح ہونے چاہیے اس میں نیکی اور دنداری کے جذبات پیدا ہوں نسو نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک طرح سے نہیں کی تھی شہر میں حیضہ پھیلا نسو خود بھی بیمار ہوا اسی دوران اس نے خواب دیکھا کہ ہشر کا میدان بپا ہے ہر ایک کے عمال کا حساب ہو رہا ہے اس موقع پر نسو کی جھولی خالی ہے بیدار ہوا تو وہ اپنے خاندان کی اسلح پر کمر وستہ ہو گیا پسانہ اے مقتلہ جس کی اشائد ایٹین ایٹی فائیو یعنی اٹھارہ سو پچاسی اسوی میں ہوئی مولوی صاحب کا چوتھا ناول ہے اس کا موضوع ہے تعداد ازدواج یعنی ایک سے زیادہ شادیاں ناول میں اس کی خرابیاں ظاہر کی گئی ہیں ناول کے مرکزی کردار مقتلہ کی پرورش ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی تھی والدہ نے یہ سوچ کر کہ اس کی شادی کر دی کہ شاید وہ اسی طرح سنبھل جائے مگر وہ ایک عورت ہریالی کو ماما کے بھیس میں گھر لے آیا آخر بات کھل گئی سوطنوں کے جھگڑے بڑھتے رہے مقتلہ گھل گھل کر مر گیا ابن الوقت ایک دلچسپ ناول ہے جو فسانہ مقتلہ کے تین سال بعد شائع ہوا اس میں دکھایا گیا ہے کہ دوسروں کے رہن سہن کی نقل کرنے والا آخر کار پچتاتا ہے ابن الوقت نے انگریزوں کی نقالی کی اس کے بھائی حجت الاسلام نے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہیں آیا آخر اسے اپنی روش پر شرمندہ ہونا پڑا بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ابن الوقت کے پردے میں سرسید پر چوٹ کی گئی ہے اور حجت الاسلام کے پردے کے پیچھے خود مولوی نظیر احمد ہے آیامہ کا موضوع ہے بیوہ عورتوں کا عقد ثانی ہندوستان میں بیوہ عورتوں کے ساتھ جو ناروہ سلوک ہوتا رہا ہے مولوی صاحب اس ناول سے پہلے بھی اس کے خلاف آواز اٹھا چکے تھے مولوی صاحب اس ناول سے پہلے بھی اس کے خلاف آواز اٹھا چکے تھے آزادی بیگم جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اس نے بیوکی کا درد سہا اس لئے خود کو بیواؤں کی خدمت کے لیے وقت کر دیتی ہے لوگوں کو اس طرح متوجہ کرتی ہے اور مرنے سے پہلے ان کی حالات زار پر ایک دردناک تقریر کرتی ہے روائے صادقہ مولوی نظیر احمد کا آخری ناول ہے یہ اٹھارہ سو چارانوے اسوی یعنی ایٹی نائنٹی فور اسوی میں شائع ہوا ناول کا مرکزی کردار صادقہ ہے یہ بچپن سے خواب دیکھتی ہے جو سچ ثابت ہوتے ہیں اس وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے کہ اس پر جین بھوت کا اثر ہے کوئی گھرانہ اسے بہو کے روپ میں اپنانے کو تیار نہیں ہوتا آخر کار علی گھر کا ایک تعلیب صادقہ کا ہاتھ مانگتا ہے اور اس کے والد کو ایک تفصیلی خط لکھتا ہے اس خط میں وہ اپنے مذہبی عقائد بیان کرتا ہے دراصل جدید تعلیم نے اس کے مذہبی عقائد کو ڈاوہ ڈول کر دیا ہے لڑکی کے والدین کو یہ رشتہ قبول کرنے میں تعمل ہے لیکن صادقہ اپنی سہیلی کے ذریعے ان سے کہلواتی ہے کہ یہ رشتہ ہو کے رہے گا کیونکہ میرا خواب یہی کہتا ہے آخر شادی ہو جاتی ہے صادقہ خواب دیکھتی ہے کہ کوئی بزرگ صادق کی الجہنوں کو سلجھا رہے ہیں اور دلیلوں سے اس کے شکو کو شبہات دور کر رہے ہیں یہ بزرگ دراصل سرسید ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کے مطابق عقل ثابت کرنے کی کوشش کی صادقہ اپنے شوہر کو ان بزرگوں کی ساری تقریر سناتی ہے بزرگ کی تقریر یقیناً سرسید کے مدلل مذہبی افکار ہیں یہ افکار صادق کے سارے شکو کو شبہات کو رفع کر دیتے ہیں جذبہ اسلام مولوی نظر احمد کے تمام نابلوں میں کار فرما ہے اس کا ہر نابل کسی نہ کسی مقصد کے تحت لکھا گیا ان کا ہر نابل کسی نہ کسی مقصد کے تحت لکھا گیا اور سرورق پر اس مقصد کا بلوم اعلان بھی کر دیا گیا مرات العروس اور بنات الناش لڑکیوں کی تربیت پر زور دینے کے لئے لکھے گئے تابت النسو کا پیغام یہ ہے کہ والدین خود کو اپنی اولاد کے لئے نمونہ بنائیں اور اسے دیندار بنانے کی کوشش کریں ابن الوقت میں غلامانہ ذہنیت رکھنے والے ہندوستانیوں کو بتایا گیا بتایا گیا ہے کہ انگریزوں کی نقالی کر کے صاحب بہادر بننا چاہو گے تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا پسنائے مبتلہ ایک سے زیادہ شادیوں کی خرابی پر روشنی ڈالتا ہے بیوارتوں کے اخفثانی کے فائدے ایامہ سے اجاگر ہو جاتے ہیں رواہ سادقہ میں مذہبی امور پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے کہ جدید تعلیم سے بہرہ ورنوجوان دین سے برگشتہ نہ ہوں غرض ہر ناویل کسی نہ کسی سماجی عیب کو دور کرنے کے مقصد سے لکھا گیا ہے جس زمانے میں مولوی نظر احمد نے یہ ناویل لکھے اس وقت سرسید کی اصلاحی تحریک اپنے شباب پر تھی عدب کی افادیت اور مقصدیت پر زور تھا سرسید کے اثر سے اور خاص طور پر حالی کے مقدمہ شیروشاری کے اشاعت کے بعد یہ خیال عام ہو گیا تھا کہ عدب محض تفریح اور وقت گزاری کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کو سوارنے اور بہتر بنانے کا وسیلہ بھی ہے نظر احمد کے دور کو دور اصلاح کہنا چاہیے اور مسلحین کے کاروان سالار تھے سرسید مگر پروفیسر نور الحسن کے قول کے مطابق بعض معاملات میں نظیر کو ان پر فوقیت حاصل ہے وہ چونکہ عربی زبان کے ماہر اور عالم دین بھی تھے اس لئے مذہبی مسائل میں افراط و تفرید سے بھی محفوظ رہے دوسرے یہ کہ ان کی طبیعت میں سرسید کی بنسبت زیادہ اعتدال و توازن تھا اور تیسری بات یہ کہ بعض اسلاحی امور میں وہ سرسید سے بھی آگے تھے مثلا تعلیم و تربیت نسوہ کی طرف انہوں نے سرسید سے زیادہ توجہ کی بیوارتوں کی اقدسانی کی اہمیت کو انہوں نے پہلی بار دلنشی پیرائے میں بیان کیا نظیر احمد کے اسلاحی ناویل اردو عدب کا بیش قیمت سرمایہ ہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ کبھی کبھی جذبہ اسلاح سے وہ اس قدر مغلوب ہو جاتے ہیں کہ فنی تقاضے پسے پشت جا پڑتے ہیں اور کہیں کہیں تو وہ محض واز و ناسح بن کر رہ جاتے ہیں لیکن جہاں فنکار نظیر احمد نے واز نظیر احمد پر فتح پالی ہے وہاں فن کا معجزہ ظہور میں آیا ہے حقیقت نگاری مولوی نظیر احمد کے ناویلوں کی سب سے اہم خصوصیت ہے اردو زبانوں کی طرح ہمارے عدب میں بھی ناویل سے پہلے داستانوں کا دور دورہ تھا اور یہ داستانی حقیقت کی دنیا سے بہت دور تھی ان میں یا تو جن بھوت دیو اور پریاں جادو اور جادوگرنیاں نظر آتے ہیں یا پھر بادشاہ وزیر شہزادے اور شہزادیاں واقعات بھی وہ ہیں جنہیں عقل کسی طرح تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی ناویل داستان کے خلاف رد عمل کے طور پر وجود میں آیا اس کا مقصد زندگی کی تصویر کشی تھا مولوی نظیر احمد کے ناویل اس قسوٹی پر پورے اترتے ہیں کیونکہ کہا گیا ہے کہ داستان میں صرف جن بھوت شہزادے شہزادیاں کی کہانیاں ہیں تو کیوں نے ہم اپنے اصل زندگی کے کہانی لکھیں جو ہمارے زندگی میں بیٹھ رہا ہے جو ہم پر بیٹھ رہا ہے جس طرح سے ہم زندگی بزار رہے ہیں اسے لکھیں اسی طرح کیا ہے ناویل وجود میں آیا ان میں حقیق زندگی کا عکس نظر آتا ہے زیادہ تر وہ مسلمان متوسط گھرانوں کی اکاسی کرتے ہیں اور ہو بہو نقشہ کھیچ دیتے ہیں افتخار عالم نے حیات النظیر میں لکھا ہے کہ اکبری اسغری کے قصے کو لوگ سچا واقعہ خیال کرتے تھے اور کتنے تو ان بہنوں کے گھروں کا پتہ پوچھتے پھرتے تھے بہوتوں کو تو یہ شبہ ہوا کہ شاید ان کے اپنے خاندان کی تصویر کھیچی گئی ہے ابن الوقت کو سرسید کی تصویر کا ایک رخ کھیرایا گیا خجت الاسلام کے کردار میں لوگوں نے خود مولوی نظیر احمد کا چہرہ دیکھا آزادی بیگم میں مولوی صاحب کی ایک بہوہ سالی کا عکس ڈھونڈ نکالا گیا مختصر یہ کہ نظیر احمد کے نابلوں میں حقیق زندگی کے مرقع نظر آتے ہیں اور اصلی دنیا میں انسان سانس لیتے محسوس ہوتے ہیں پلوٹ کے اہمیت سے نظیر احمد بخوبی واقف تھے لیکن ان کے سامنے داستانوں کے نمونے تھے جن میں مربوط پلوٹ کا فقدان ہے دوسرے ان کے صلاحی پروگرام اور تبلغی مشن مربوط پلوٹ کے راستے میں اکثر رکاوٹ بن جاتا ہے موقع بموقع واز اس میں جھول پیدا کر دیتا ہے اس کے باوجود انہوں نے کئی امدہ پلوٹ پیش کیے پسانے مبتلا کا پلوٹ بہت سڈول بہت گھٹا ہوا اور بہت متناسب ہے نابل کے ابتدائی حصے میں قصے کی رفتار سست ہے اور مبتلا کے ذہنی ساخت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے ایامہ کا پلوٹ بھی مربوط ہے مگر آخری میں آزادی بیگم کی جو تقریر دی گئی ہے اس سے پلوٹ کا تناسب کو نقصان پہنچا ہے یہ لمبی تقریر حضب کر دی جائے تو ایامہ کا پلوٹ زیادہ سڈول اور مربوط ہو جاتا ہے پلوٹ کے نکتہ نظر سے ابن الوقت بھی ایک کامیاب نابل ہے واقعات کی کڑیاں اس طرح ایک دوسرے میں بے بست ہے کہ کہیں جھول پیدا نہیں ہوتا اور واقعات فطری طور پر آگے بڑھتے ہیں نابلگار کی مقصدیت پلوٹ پر غالب نہیں آتی اور ایک ترشہ ہوا پلوٹ وجود میں آ جاتا ہے البتہ حجت الاسلام کی تقریر نے پلوٹ کو کسی حد تک نقصان پہنچایا ہے رواہ سادقہ کے ابتدائی صفحات سے یہ گمان ہوتا ہے کہ ایک بے عیب پلوٹ وجود میں آنے والا ہے مگر یہاں بھی مقصدیت فنکاری پر غالب آ جاتی ہے تبت النسو کا پلوٹ نابل نگار کی فنی شعور اور ذہنی پختگی کا پتہ دیتا ہے یہ بھی اصلاحی نابل ہیں اور یہاں بھی نابل نگار کا اصل مددعہ پند و نصیحت ہے مگر یہاں فنکار کو آواز پر پتہ حاصل ہوئی ہے اس نابل کے پلوٹ میں ترتیب و توازن کا گسن موجود ہیں اور واقعات میں ایسا ربط ہے کہ ایک ایسا واقعہ دوسرے واقعے سے فطری طور پر پبست نظر آتا ہے نظیر احمد کے پہلے دونوں نابل مراتل اروس اور بناتل ناش پلوٹ کے اعتبار سے کمزور ہیں مراتل اروس دونوں بہنوں کی کہانی ہے دونوں کہانیاں الگ الگ ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ دونوں کہانیاں ایک ساتھ نہیں لکھی گئیں اگر انہیں باہم مربوط کر دیا گیا ہوتا تو ایک امدہ پلوٹ وجود میں آ سکتا تھا اس طرح بناتل ناش بھی عیب سے پاک نہیں یہ نابل معلومات آمہ کا پلندرہ بن کے رہ گیا ہے ان دونوں ہی نابلوں میں مقصدیت کا غلبہ ہے جو پلوٹ کی تشکیل میں حائل ہو جاتا ہے لیکن یہ ابتدائی دور کے نابل ہیں نقائش سے پاک کیسے ہو سکتے ہیں اس گفتگو سے اتنا بہرحال ثابت ہو جاتا ہے کہ پلوٹ تیار کرنے کا سلیقہ وہ بہرحال رکھتے ہیں کردان نگاری کے بہتری نمونے مولوی نظر احمد کے نابلوں میں مل جاتے ہیں مرزا ظاہردار بیک، کلیم، ابن الوقت، مبتلا اور ہریالی کے کردار اردو فکشن کو ان کے ناقابل فراموش تحفے ہیں بہترین کردار وہی فنکار تخلیق کر سکتا ہے جو غیر معمولی ذہانت رکھتا ہو جس کا تجربہ وسیح ہو اور انسانی نفسیات پر جس کی گہری نظر ہو مولوی صاحب نے زندگی کے عجیب نشیب و فراز دیکھے تھے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا اللہ نے انہیں غزب کا حفظہ عطا کیا تھا اور بلا کے ذہانت بخشی تھی انہوں نے زندگی میں بہت تھوکرے کھائی تھی افتدائی تعلیم ایک مسجد میں رہ کر حاصل کی تھی گھر گھر گدا گری کر کے پیٹ کی آگ بجھائی تھی زنان خانوں میں ایک طرح سے خادم کے فراز انجام دیئے تھے بہت سے گھروں کا مسالہ پیسا تھا اس آگ کے دریا سے گزر کر ہی انہوں نے ترقی کی منزلیں تیہ کی اور عالی مناسب تک پہنچیں زندگی کے اس سفر میں ہر طرح کے لوگوں کو دیکھنے اور برتنے کا موقع ملا جب ناویل لکھنے کا وقت آیا تو یہ سارے تجربے کام آئے اور اسی کے سبب وہ ایسے سچے ایسے اصلی اور ایسے لافانی کردار تخلیق کر سکیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ نظر احمد کی کردار نگاری بے داغ نہیں اس کا ایک عیب بہت نمائی ہے کوئی انسان نہ صرف نیک ہو سکتا ہے نہ صرف بد بلکہ نیکے اور بدی دونوں اس میں شہر و شکر ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان بہت نیک بھی نہیں ہوتا اور برا بھی نہیں ہوتا انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہیں مگر ان کے کردار یا تو صرف عیبوں کا مجموعہ ہے یا صرف خوبیوں کا مجسمہ ہے اس لئے پروفیسر آل احمد سرور کا اشاد ہے کہ ان کے کردار یا تو فرشتے ہوتے ہیں یا پھر شیطان انسان نہیں ہوتے کیونکہ انسان تو وہ ہے جس میں خامیاں اور خوبیاں گھل مل جائیں مثال کے طور پر مرزا ظاہردار بیک کو لیجئے یہ بزرگوار ایاری مکاری ظاہرداری کا مجموعہ ہیں شروع سے آخر تک ایسے ہی رہتے ہیں ہو نہیں سکتا کہ کہیں اور کسی موقع پر ان سے کوئی نیکی سرزد ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ ان کے کردار ایک نقاد کے الفاظ میں مٹی کے مادھب ہیں جیسے شروع میں ہے ویسے ہی آخر تک رہیں گے ان میں ارتقاء مادھوم ہے جبکہ حالات انسان میں تبدیلیاں پیدا کرتے رہتے ہیں ملوی صاحب غزب اور کرتے ہیں وہ ہر کردار کا نام ایسا رکھتے ہیں جس سے اس کے عادات مجاز اور خصلت کا شروع سے ہی پتا لگ جائے مثلا نسوہ نام سے وہ نسوہ نام سے تو وہ ضرور نصیحت کرے گا جس بہن کا نام اکبری ہے وہ ضرور بڑی ہوگی اسغری ضرور چھوٹی ہوگی کلیم کلام کا ماہر ہوگا ظاہردار بیگ میں ظاہرداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی فحمیدہ صاحب فہم عورت ہوگی مرزا زبردست بیگ سے کوئی جیت نہ سکے گا اسی خصوصیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا گیا کہ نظیر احمد نابل نگار نہیں تمثیل نگار ہیں مگر یہ کہنا نائنصافی ہے بہرحال ان چند خرابیوں کے باوجود مولوی نظیر احمد کی کردار نگاری قابل رشک ہے کہ انہوں نے بہت سے جیتے جاگتے کردار پیش کیے جو ہمیشہ ریاد رکھے جائیں گے زبان و بیان پر مولوی نظیر احمد کو بہت عبور حاصل ہے ان کی اصلی تعلیم عربی زبان و عدب کی تھی اس لئے ان کی زبان میں عربی الفاظ کی بہتات ہیں عمر کا ابتدائی حصہ دہلی میں گزارا تھا اور کم عمر تھے اس لئے بتکلف گھروں میں جاتے تھے کھانے کے عوض مختلف خدمات انجام دیتے تھے اسی وجہ سے دہلی کی زبان اور دہلی کی محاورے نوک زبان تھے ساری زندگی ان محاورات کا کسرت سے استعمال کرتے رہے ناویل کی زبان آسان اور سادہ اسی وجہ سے دہلی کی زبان اور دہلی کی محاورے نوک زبان تھے ساری زندگی ان محاورات کا کسرت سے استعمال کرتے رہے نابل کے زبان آسان اور سادہ ہونی چاہیے تاکہ قاری کی توجہ واقعات پر جمعی رہیں ملوی صاحب کے زبان میں عربی الفاظ کے بہتات اور دہلی کے محاورات کی کسرت کھٹکتی ہے آگے چل کر ان میں کمی آتی گئی اور زبان صاف ہوتی چلی گئی انہیں زبان پر ایسی قدرت حاصل ہے کہ آسان زبان لکھنے پر آتے ہیں تو بے دکان لکھتے چلے جاتے ہیں ان کے نابل سے اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتے ہیں مقالمہ نگاری میں مقالمہ نگاری میں نظیر احمد کو ایسی محارت حاصل ہے کہ کم نابل نگاروں کو حاصل ہو گئی سبب یہ ہے کہ ہر طبقے کے لوگوں سے ان کا واسطہ رہا وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کس کردار کی زبان سے کیا مقالمے ادا ہو سکتے ہیں انسانی نفسیات سے وہ گہری واقفیت رکھتے تھے مقالمے سن کر ہم بہ آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا ادا کرنے والا کون ہے کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا مجاز اور اس کا کیسا مجاز ہے مرات الاروس اور بنات الناش ان کی ابتدائی نابل ہیں ان کی تصنیف کے وقت تک نظیر احمد کو نابل نگاری کے فن پر پوری طرح عبور حاصل نہیں ہوتا مگر مقالمہ نگاری پر انہیں اس وقت بھی پوری گرفت حاصل تھے اس کا ثبوت اکبری اور اسغری کے مقالمے ہیں جن سے ان کی آدات و اعتبار پر روشنی پڑتی ہیں یہ دونوں بہنیں اور بنات الناش کے حسن آرہ اور محمودہ بالکل وہی مقالمیں ادا کرتی ہیں جو اس زمانے کی عورتوں کے مو سے ادا ہو سکتے تھے ثبوت نصو میں کلیم شاعرانہ انداز میں گفتگو کرتا ہے مرزا ظاہردار بیگ کے مقالموں سے ایاری و مکاری آیاں ہیں ابن الوقت اور حجت الاسلام کے مقالمے ذرا طویل سے ہی مگر دلچسپ اور حس بحال ہیں فسنائے مبتلا میں میر متقی کی آمد پر بھانڈ جو تنزیہ گفتگو کرتے ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں ذرافت مولی صاحب کی مجاز میں رچی وسی ہوئی تھی اس ذرافت نے ان کے نابلوں کو ہر درجہ دلچسپ بنا دیا ہے جگہ جگہ ذرافت کی پھلجڑیاں سے چھوڑتے ہیں چلتے ہیں اور اس کارگر حربے سے قاری کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں بار بار چٹکلے سنا کر قاری کو ہسائے جاتے ہیں تب تنسو میں مرزا ظاہردار بیگ کے مزہکہ خیز کردار نے جان ڈال دی ہے فسنائے مبتلا میں ذرافت کا اور بھی زیادہ مواد موجود ہے بھانڈوں کے گفتگو سے اس نابل میں مزاہی کا انصر پیدا کیا گیا ہے بعض جگہ یہ ذرافت بے محل ہو گئی ہے اور ناغبار ہوتی ہے اہل نظر کا ایک حلقہ ایسا ہے جو نظر احمد کے ناویلوں کی خامیوں کی نشاندہی کرتا ہے انہیں ناویل تسلیم نہ کرتے ہوئے قصےوں اور تمثیلوں کا نام دیتا ہے کردار نگار کی خامی کے طرف اشارہ کرتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اکثر قصے انگریزی ناویلوں سے اخذ کیے ہیں مراتل اروس ریچارڈسن کے قصے سے ماخوض ہے بناتل ناش ٹومس ڈے کے ہسٹری آف سیر فورڈ اینڈ میٹرن سے متاثر ہو کر لکھا گیا تو ابتل نسو میں ڈینیل ڈیفو کی فیملی انسٹرکٹر کا عکس نظر آتا ہے مگر یہ کوئی عیب نہیں بعض خامیوں اور کمزریوں کے باوجود نظر احمد کے ناویل اردو فکشن کا قیمتی سرمایہ ہیں اور انہی کے بنیاد پر آگے چل کر اردو ناویل کا قصر بلند تعمیر ہوا دوستو یہ تو بہت بڑا نوچ تھا آپ اس کو شورٹس بھی کر سکتے ہیں جتنے بھی ناویل کے بارے میں لکھا گیا اس کو ہٹا کر اور مولوی نظر احمد کے ناویل نگاری کو لکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے تنہی کافی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گے اللہ حافظ